جناب ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم آٹھ فروری کے قریب جا رہے ہیں اور اگر اس انتخاب کے ہم بات کریں تو محول یہی بناوا ہے کہ جی ہواوں کا روح کیونکہ نون لیگ کی طرف ہے تو بھائی جی وزیراعظم بھی نون لیگ سے ہوگا اور میاد نارے بجن کے اب ایسے میں جب آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ فیصل صالح حیات صاحب وہ فیصل صالح حیات صاحب جو کہ کاف لیگ میں بھی رہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی انہوں نے شہرت کمائی مطلب کافی ایک ایسے فیس وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اچھے سے ریکنائز ہوا تھے انہوں نے بھائی نون لیگ جوائن کر لیے اور کوئی ایسی ویسی نون لیگ نہیں جوائن کی بقاعدہ شباز شریف صاحب گئے وہاں پر ان کے علاقے جھنگ میں اور پھر اس کے بعد بقاعدہ طور پر ان کی شمولیت کرائی اور یہ میں کہوں گی کہ پی ٹی آئے کے لیے بہت بڑا سپرائز ہے اور اس لیے بہت بڑا سپرائز ہے کیونکہ پی ٹی آئے جو ہے وہ بہت زور و شور سے اس فیصل صالح حیات صاحب کی جو انکلوجن ہے پاکستان مسلم ڈگنون میں اس کو بہت لوٹا کرسی لوٹا کرسی بول رہے ارے بھائی کوئی ان سے پوچھے کہ آپ بھلے دو ہزار چوبیس کا الیکشن جتنا بھی لڑے ہیں وہ آپ چاہے الیکٹبلز کے بلبوتے پر نہ لڑے یا لوٹا کرسی کے بلبوتے پر نہ لڑے لیکن دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تو آپ نے لوٹا کرسی کے ہی بلبوتے پر لڑا تھا بلکہ بلبوتا کیا میں تو کہوں گی وہ تھا ہی لوٹا کرسی کا الیکشن یہ پتہ نہیں کیوں پاکستان طریقہ ان صاحب بھول جاتی ہے آپ کے ذائع سے بات ہے فیصل صالح حیات صاحب نے جوئن کیا ہے پی ایم ایل این کو تو پیپلز پارٹی کو بھی اس پر بہت پرابلم ہو رہی ہے اور جس ٹائم پر فیصل صالح حیات نون لیک کا حصہ بن رہے تھے ٹھیک اسی ٹائم پر جو بلاول ہیں وہ گڑی خدا بکش میں بینظیر بھٹو کی جو برسی ہے اس کے سول بھی برسی تھی اس کے موقع کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے ہمیں نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہے اور انہوں نے اپنا دس نکاتی منشور اپنا پلان دیا ڈبل سالریز کر دیں گے اور کچھ تین سو یونٹ تک جو بجلی ہے اس کو فری کر دیں گے سترہ جو ہے وہ وزارتیں کر دیں گے ختم کر دیں گے سو بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ بلاول یہ سب کچھ کر سکتے تھے اپنی سندھ میں کر سکتے ہیں اس کا نمونہ پیش کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ وزیر ہیں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جب سولہ مہینے کی ان لوگ کو حکومت ملی تھی تو تب پیپلز پارٹی کا تو سارا زور یہی رہا تھا کہ سنو ہے وزارتہ چاہی دیا نے سنو ہے وزارتہ چاہی دیا نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں جب بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے تمام باتیں بھول جاتا ہے وہ کم وزارتوں میں کام کرنا تو دور کی بات وہ کم پیسے استعمال کرنا تو دور کی بات وہ ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے تو ابھی نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ اصلا میں آپ کو پتہ ہے کہ مرہم بھی تو لگا رہا ہے نا ان کے زخموں پر تو جب مرہم لگانے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں پتا ہے مجھے پتا ہے میں بڑے برملہ طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نون لیگ کا ایٹیٹیوڈ حکومت میں آکے بہت 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 زیادہ فیرانو والا ہو جانا ہے ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کچھ آسمان سے نیچے نہیں ہوگا لیکن اس چکر میں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف کو انصاف نہیں ملنا چاہیے کیونکہ جو نواز شریف نے اپنے پولٹیکل کریئر میں اور ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ بھی جتنا نواز شریف کو گندہ کیا گیا جانبوچ کر جتنا چوری ڈکیتی اور لوٹ مار کے الزامات نواز شریف پر اور ان کے خاندان پر لگائے گئے اور جس طریقے سے نواز شریف کو اتنا دور رکھا گیا ایک سازش کے تحت اپنے ملک سے بھی پاکستان سے بھی سیاست سے بھی ایک لیڈر سے ایک پولٹیشن سے آپ اس کا ہلکہ لے لیں اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے اب عمران خان صاحب دیکھیں وہ مزے کر رہے ہیں جیل میں ان کی تو جیل بہت مزے کی گزر رہی ہے مگر مدہ یہ ہے کہ وہ تل ملا رہے ہیں مچل رہے ہیں کیونکہ الیکشن لڑنا ہے ہلکے کا ایک نشاہ ہوتا ہے ان لوگوں کی طاقت پاکستان کی عوام میں ہوتی ہے تو عوام کو دیکھ کر کہ ہی ان کا مرال بڑھتا ہے ان کا مرال بوسٹنگ ہوتی ہے خیر جی یہ رام کہانی سرانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے لیے کچھ چھوٹی بڑی بری خبریں اس ویڈیو میں بھی ہیں اور ایک بری خبر نون لیگ کے لیے بھی ہے ابھی تو خیر میں یہ ہواوں کے رکھ کی بات کر رہی ہوں تو فیصل سالے حیات تو جو ہے وہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے اور وہاں سے ہمیں پتہ چل آیا ہے کہ جی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز نے تین صبحی اور دو ناشنل سمیلی کی حلقوں سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں اور وہ جمع کرائے ہوئے بھی تین چار دن ہو گئے ہیں لیکن باقی سب جگہ پر تو خیر ٹھیک ہے لیکن ایک جو چھوٹی سیٹ ہے یعنی پی پی کی سرگودہ والی سیٹ ہے وہاں پر کسی نے ان کی جو درخواست ہے اس پر اعتراض لگایا ہے اور اعتراض کی ریزن یہ ہے کہ جی ایک تو ان کے سائن ٹھیک نہیں ہے پلس ان کے جو یہ صادق اور امین ہونے پر پورا نہیں اترتی ہیں already یہ سزا یافتہ ہے تو اس قسم کے کچھ اعتراضات لگائے گئے ہیں تو یہ ایک alarming چیز ہے alarming چیز اس لیے ہے کیونکہ جب ہواوں کا روح اگر noon league کی طرف ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے اور at least محول تو یہی بناوا ہے تو پھر ایسے میں یہ اعتراض لگنا کیونکہ اعتراض تو کوئی بھی لگا سکتا اور normally ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی یا ایسے نامعلوم افراد نامعلوم افراد سے مراد کہ جو کہ who's and who's نہیں ہوتے ہیں just nobody ہوتے ہیں not somebody ہوتے ہیں so the point is کہ وہ ان سے اعتراض لگایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کہانی چل نکلتی ہے تو یہ ایک میرے خیال سے disturbing news and noon league کے لیے کہ مریم نواز کے جو کاغذات ہیں ان پر ایک پی پی کی سیٹ پر اعتراض لگا ہے اس کو مائن میں رکھنا ہے اب آجائیں جی ذرا پی ٹی آئی کی طرف سب سے پہلے تو جو بڑی بات پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا کیوں دھاوا بولا ہے اس لیے انہوں نے دھاوا بولا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے تین رکنی بینچ بنا کر کے عمران خان صاحب کی ڈسکولیفیکیشن نہیں ختم کی اتر من اللہ کے خلاف ایسے ہاشٹیک چلا چلا کر کے جو ہے وہ ٹولنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جسٹس تارک وسود صاحب کے خلاف ٹولنگ کی جا رہی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے فرنٹ فوٹ پر آکے اپنا بیس دیکھا رہی ہے اور ان کا بیس یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے ٹولنگ کرتے ہیں وہ اتر من اللہ صاحب جن کو کل تک وہ قائد آزم سے مشابت دے رہے تھے جن کی ویشن کو وہ قائد آزم کا ویشن ڈپلیئر کر رہے تھے اب ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بغایدہ طور پر ہیش ٹیکس چلانے شروع کر دیئے ہیں اس کے علاوہ جو محمود خان صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ایک زوانے میں بہت قریب ہوا کرتے تھے اور پرویس خٹک صاحب سے بہت دور ہوا کرتے تھے وہ پرویس خٹک صاحب کے قریب ہیں اور عمران خان صاحب سے بہت دور ہیں اور انہوں نے بازت طور پر اپنا کھڑاک دکھا ہے رونا نکائے کے پرویس خٹک صاحب کی پارٹی کے محمود خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے کے ساتھ کسی صورت بھی کوئی سیٹ ایجسمنٹ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جی یہ دن بھی دیکھنا تھا نا مطلب یہ دن بھی دیکھنا تھا عمران خان صاحب نے میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید پرویس خٹک صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہی میر جاپر میر سادے کا ہے کیونکہ اصل میں تو پانچوں گلیا گھی سرکڑائی میں پرویس خٹک جیسے لوگوں کا ہے کیونکہ پرویس خٹک صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی ان کا بہت اچھا دور تھا پھر پی ٹی آئے میں ہے تو تب بھی انہوں نے بہت اہم عودے لیے اور اب اس کے بعد پی ٹی آئے پی میں چلے گئے ہیں مطلب خود انہوں نے بنا لی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سخت ترین مخالف محمود خان کو بھی اپنی طرف کر لیا ہے اور پھر ان کے ذریعے عمران خان کو باتیں سنائی جا رہی ہیں تو یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا میرے خیال سے یہ ٹو مچ ہی ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو بہت امپورٹن خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر خیبر پختون خاص سیملی مشتاق غنی کے مفروری کے باعث کاغذات نامزدگی مصطرد ہو گئے ہیں وچھ مینز کہ یہ ایک بالکل ایک کلیر انڈیکیشن ہے کہ وہ لوگ جو مفرور ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مصطرد ہوں گے تو وینٹ کمس ٹو مراد سہید وینٹ کمس ٹو شیریہ راپری دی وینٹ کمس ٹو پیپل لائک حماد ازر تو ان کے معاملات خٹائی میں پڑھیں گے تو یہ ایک اگلا مرحلہ ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں